اپوزیشن پارٹیوں کے نئے الائنس انڈیا کی تیسری اور اہم میٹنگ ممبئی میں ہونے جا رہی ہے 31 اگست اور یکم ستمبر کو اور اس میٹنگ کو بہت اہم مانا جا رہا ہے بی جے پی اور کانگریس مخالف طاقتوں نے اس میٹنگ کو کینسل کرانے کی انڈیا میں پھوٹ ڈالنے کی اپوزیشن کو آپس میں منتشر کرنے کی تمام تر کوششیں کی اس اتحاد کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن حربہ اپنایا گیا لیکن وہ کوششیں ناکام ہوئی ان کی سادش کو کامیابی نہیں مل سکی اور آخرکار انڈیا کے گڑھ بندن میں جتنی پارٹیاں شریک ہیں وہ سب شروع دن سے ابھی تک اکٹی ہیں ان کے پارٹیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور یہ سب ممبئی میں اب بیٹھنے جا رہے ہیں 31 اگست اور یکم ستمبر کو اور یہ جو دو دن کی میٹنگ ہونے والی ہے ممبئی میں اس میٹنگ کو بہت اہم اس لئے سمجھا جا رہا ہے کہ اس میٹنگ میں نئے گڑھ بندن انڈیا کا لوگو جاری کیا جائے گا اس میٹنگ میں کنوینر کون بنے گا اس کا چناؤ ہوگا یعنی کنوینر کا انتخاب بھی عمل میں آئے گا لالو پرساد یادو پہلے کہہ چکے ہیں کہ ایک سے زیادہ کنوینر بھی بنایا جا سکتے ہیں اس کے علاوہ سیٹوں کی شیئرنگ پر بھی بات چیت ہوگی کہ کس پارٹی کو کتنی سیٹ دی جائے گی کہاں سے سیٹ ملے گی اس کے علاوہ طریقہ انتخاب کیا ہوگا کیا تمام پارٹیوں کا سیمبل ایک ہوگا الالگ سیمبل ہوگا ایک کے مقابلے میں دوسروں میں دوار نہیں ہوگا کمپیننگ کے کیا طریقہ ہوگا تو ان تمام چیزوں پر تفصیل سے بحث ہوگی جو تفصیل سامنے آئے ہے وہ یہ کہ ممبئی کے ہوتل گرانڈ الحیات میں ایک سو پچاس کمرے بکیے گئے ہیں اور وہاں یہ تمام فیصلے ہوں گے اکتس اگست کی رات میں غیر رسمی ملاقات ہوگی یکم ستمبر کو مکمل تفصیل سے بات چیت ہوگی بازابتہ وہ افیشل میٹنگ ہوگی اور وہاں جو انتظامات یا کہلی جو مزوانی اس میٹنگ کی کر رہی ہے وہ شیو سینہ اور دو تھاکرے والی ان سی پی بھی اس میں حصہ ڈال رہی ہے کانگریس کو بھی ذمہ داریت دی گئی ہے تو یہ تینوں پارٹیاں مل کر کے ممبئی میں اس میٹنگ کو کر رہی ہے اور اس میٹنگ کو اب تک کی میٹنگ کے مقابلے میں اہم سمجھا جا رہا ہے اس بیچ میں بی جے پی اور جو اپوزیشن کے خلاف پارٹیاں ہیں انہیں نے بہت کوشش کی کہ یہ اتحاد ختم ہو جائے کچھ پارٹیاں اس میں سالگ ہو جائے خاص طور پر ایروند کے جروال کو الگ کرنے کی کوششیں کی گئی اخلے شادوں کو الگ کرنے کی کوششیں کی گئی لیکن ایسی کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی ہے اور تمام لیڈرز ابھی تک اکٹھے نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ ایسے کئی لیڈرز جن کو اس میں شامل نہیں کیا گیا وہ سب بھی اس یہ جو الائنس ہے اس کا وہ سمرتن کر رہے ہیں جس میں ایک بڑا نام مولانا بدر الدین اجمل کا ہے مولانا بدر الدین اجمل کو انڈیا کے الائنس میں شامل نہیں کیا گیا حالانکہ اپوزیشن پارٹیوں کے ہمیشہ وہ ساتھ نظر آئے ہیں ان کا ایک بڑا چہرہ ہے آسام میں وہ کبھی اپوزیشن میں رہے ہیں ہمیشہ ان کے تین ایمپیز ہوتے ہیں آج کل ایک ایمپی ہیں اٹھارہ بیس ان کے ایملیز ہوتے ہیں تو ان کو شامل نہیں کیا گیا اور شاید شامل نہ کرنے کی وجہ رہی ہو کہ وہ مسلمان ہیں ان کے جو لیڈرز ہیں وہ ڈاریٹوپی والے ہوتے ہیں تو ہند ووٹ ہم سے نظرہ دور ہو جائے گا لیکن مولانا بدر الدین اجمل کی دوراندیشی دیکھئے کہ کانگریس کی لگتار ان کے خلاف چلنے والی چالوں کو نظر انداز کرتے انہوں نے کانگریس کا سمرتن کیا انڈیا آلائنز کا سمرتن کیا اور کہا کہ انڈیا آلائنز کو ہی ہمارا سمرتن حاصل رہے گا ہم انڈیا آلائنز کے خلاف کوئی بھی ایکٹیوٹی نہیں کریں گے ایمائیم کی طرف سے بھی ایک طرح سے خاموش سمرتن حاصل ہے ہاں مایوٹی کو لے کر کے ایک ڈر ہے خوف خدشہ ہے کہ مایوٹی کچھ بھی کر سکتی ہے پچھلے سالوں میں مایوٹی نے بی جے پی کا جس طرح ساتھ دیا ہے اسی وجہ سے اتر پردیش میں بی جے پی اتنی بڑی طاقت بن گئی ہے اکھلے شادوں کی پارٹی کمزور ہوئی کانگریس کمزور ہوئی اور دوہزار چوبیس کے لوگ صفحہ الیکشن میں بھی اتر پردیش کا اہم کردار ہوگا اور اس اتر پردیش کے اہم کردار میں مایوٹی کا رول بھی مانا جائے گا کیونکہ جو دلیت ووٹ بینک ہے وہ آج بھی مایوٹی کے اشاروں پر چلتا ہے مایوٹی کی باتیں مانتا ہے مایوٹی اپنے ووٹ بینک کو کس طرف ٹرانسفر کرائے گی یہ بہت دلچسپ بات ہوگی دیکھنے والی بات ہوگی تو کہیں نہ کہیں اتر پردیش تو انڈیا آلائنس کے لیے ایک چیلنج بھرا ہوا ثابت ہوگا لیکن جو دوسرے صوبے ہیں وہاں بی جے پی کے لئے اسے مواقع نہیں ہوں گے امت پردیش میں لگتار بی جے پی کے خلاف ہوائی چل رہی ہے راجستان میں پچھلے دنوں ایک ویڈیو ہم نے بتایا تھا دکھایا تھا ایک ریپورٹ کے ذریعے کہ چھتیس کمیونٹیز کے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں اور وہ سب بی جے پی کے خلاف ہے ان میں کئی لیڈرز ہوئے ہیں جو پہلے بی جے پی کے سمرتک رہے ہیں لیکن اب وہ سب بی جے پی کے خلاف محیم چلا رہے ہیں تو نورتھ انڈیا کا بڑا کردار ہوتا ہے لوگ صفحہ میں کسی بھی پارٹی کو ہرانے اور جتانے میں اور نورتھ انڈیا میں بیہار کی طرح اس مرتبہ انتالی سیٹے بی جے پی کو ملنے والے نہیں ہیں اتر پردیش میں بھی اسی میں سے ستر سیٹے بی جے پی کو نہیں مل سکتی ہے مد پردیش، راجستان، اتراخن اور ہریانہ میں بھی اب بی جے پی کو پہلے کی طرح کامیابی نہیں مل سکتی ہے اور جب انشٹیٹ میں بی جے پی کو پہلے کی طرح کامیابی نہیں ملے گی تو پھر یقینی طور پر انڈیا لائنس کی جیت ہوگی سرکار بدل سکتی ہے ساؤت میں پہلے ہی بیجے پی کا سپراہ صاف ہے بنگال میں بیجے پی کے لئے چانسز نہیں ہیں آسان میں بھی بیجے پی کو پہلے کی طرح جیت نہیں مل سکتی ہے تو اس مرتبہ انڈیا لائنٹ سے بہت مضبوط ہے پارٹیوں کی تعداد زیادہ ہے اور جو لڑائی ہے وہ سیدھے دو طرفہ لڑائی ہوگی انڈیا ورسز انڈیا یا کہہ لیجئے کانگریس ورسز بیجے پی بیچ میں کوئی تیسرا فرنٹ نہیں ہوگا دلیتوں کا کچھ لیڈرز ہیں جو تیسرا فرنٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کو بھی کوئی کامیابی نہیں مل سکتی ہے اور جب دو رخی لڑائی ہوگی تو یقینی طور پر کسے ایک کی جیت کسے ایک کی ہار ہوگی اور جو اب تک کا تجزیہ بتا رہا ہے وہ یہی کہ انڈیا آلائنٹس کا پلڑا بھاری ہے سروے میں بھی یہی باتیں سامنے آ رہی ہے اور ممتہ بنڑ جی نے آج ٹوئٹ کر کے ایک بات بھی کہی کہ انڈیا آلائنٹس کی ابھی تک صرف دو میٹنگ ہوئی ہے تیسری میٹنگ ہونے والی ہے اور اس تیس اور اس انڈیا آلائنٹس کا یہ اثر ہے کہ گیس سیلنڈر کی قیمت میں دو سو روپے کی کم ہی آگئی ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ کا کیا کہنا ہے آپ کو کیا لگتا ہے دوہزار چوبیس میں کس کی سرکار بنے گی انڈیا کی کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھر ہمیں بتائیے